ادھر ادھر کی باتوں کے بعد حیدر الماس نے رابطہ منقطع کر دیا اور پھر میں نے گہرا سانس لیا مجھے اس کوٹھی میں رہتے ہوئے تین دن گزر گئے تھے مجھے ایسے لگتا تھا جیسے میں کوئی قیدی ہوں اور مجھے اس دھر میں نظر بند کر دیا گیا ہو لیکن ایسا کرنا میری مجبوری تھی اسماعیل شاہد کے کارندوں کے ساتھ ساتھ پولیس بھی مجھے تلاش کر رہی تھی میں انکل اجمل کے ذریعے روزانہ اخبار منگوا لیتا تھا ہر روز اخبار میں میرے بارے میں خبر شائع ہوتی تھی کہ پولیس ابھی تک مجھے تلاش نہیں کر پائی اور نہ ہی اسماعیل شاہد کی بیٹی کا کچھ پتا چل سکا اسماعیل شاہد کے بیان کے مطابق میں نے اس سے دوبارہ رابطہ نہیں کیا اسے اپنی بیٹی کی بے حد فکر ہو رہی تھی میرے ذہن میں کئی بار یہ خیال آیا کہ میں پریس کے سامنے پیش ہو کر اسماعیل شاہد کے خلاف پریس کانفرنس کر ڈالوں دنیا کو اس کا مکروج اور سیاہ چہرہ دکھاؤں دنیا کو بتاؤں کہ میں بے گناہ ہوں مجھ پر ناجائز مقدمہ بنایا گیا ہے اسماعیل شاہد نے میری بہن روزینہ کے علاوہ نجانے کتنی لڑکیوں کو اغوا کیا ہے اس کی بیٹی اسی کے پاس ہے لیکن وہ مجھے پھسانے کے لیے جھوٹ پر جھوٹ بول رہا ہے لیکن پھر میں ایسا کرنے سے خود کو باز رکھتا میں جانتا تھا کہ اگر میں نے ایسا کیا تو پولیس مجھے پہلی فرصت میں پکڑ لے گی اسی لیے میں نے اس فیال کو ترک کر دیا حیدر الماف صاحب مجھے روزانہ کے فبریں دیتے رہتے تھے انہوں نے یہ بھی بتایا کہ اسماعیل شاہد نے اپنی فیملی کی حفاظت کے لیے گارڈز کی تعداد میں اضافہ کر دیا تھا اب اس کی کوٹھی پر ایک کے بجائے چھے گارڈز ڈیوٹی دے رہے تھے گھر کا کوئی بھی فرد کہیں جاتا تھا تو اس کے ہمراہ دو گارڈز ہوتے تھے البتہ اسماعیل شاہد خود نہ جانے کہاں روپوش ہو چکا تھا اس کے بارے میں کچھ معلوم نہیں ہو رہا تھا مگر حیدر الماف صاحب اس کی تلاش جاری رکھے ہوئے تھے ہر بار مجھے وہ یہی تسلی دیتے تھے کہ وہ بہت جلد اسماعیل شاہد کے بارے میں معلوم کر لیں گے اسماعیل شاہد نے اپنی فیملی خاص کر اپنی بیٹی کا سامنا کیسے کیا ہوگا اس جیسے روسیہ شیطان صفت مکار دغاباز اور چالاک انسان سے کچھ بھی بائید کیا جا سکتا تھا اس نے یقیناً اپنے گھر والوں کے سامنے خود کو کلیر کیا ہوگا اور مجھے قصور وار تہر آیا ہوگا میرے یہ دن اور راتیں انتہائی بوریت میں گزر رہے تھے بابر عرف جو کر میرے ساتھ ہوتا تو شاید وقت کٹنے میں دیر نہ لگتی ابھی تک حیدر علماء صاحب کے جاننے والے نے اسماعیل شاہد کے نمبر کی لوکیشن بھی معلوم کر کے نہیں بتائی تھی میں نے انکل اجمل کے نمبر سے روزانہ مرینہ کو کال کر کے امی کی طبیعت کے بارے میں بھی پوچھا تھا وہ ہر بار تسلی بخش جواب دیتی تھی کہ امی کی نہ صرف طبیعت بہتر ہے بلکہ وہ ریکاوری کر رہی ہیں البتہ کبھی کبار ان پر شیزو فرینیا کا دورہ پڑتا تھا لیکن اس دورے کی شدت کم ہوتی تھی مرینہ نے یہ بھی بتایا تھا کہ مامو اسلم کا فون آیا تھا وہ امی کی خیریت دریافت کرنے آنا چاہ رہے تھے لیکن انہیں ایڈریس معلوم نہیں تھا ایڈریس تو مرینہ کو بھی معلوم نہیں تھا اس لیے میں نے اسے ایڈریس لکھوا دیا کہ وہ مامو اسلم کو بتا دے پھر اگلے روز مرینہ سے بات ہوئی تو اس نے بتایا کہ مامو اسلم آ گئے ہیں ان کے ساتھ ممانی اور رئیس بھی آیا ہے رئیس کے بارے میں سن کر مجھے عجیب سی بیچینی ہونے لگی مجھے اس کا وہاں آنا بالکل بھی پسند نہیں آیا تھا تاہم میں نے مرینہ کو ہوشیہ رہنے کی تلقین کی تھی چوتھے روز میں رات کو نو بجے والی نیوز دیکھنے میں مصروف تھا ساتھ ہی میں کھانا بھی کھا رہا تھا کہ اچانک ایک نیوز سنتے ہی میں بے اختیار چونک پڑا وہ نیوز کسی لڑکی کے حوالے سے تھی جسے آج صبح ہی نامعلوم افراد نے اغوا کر لیا تھا یہ نیوز لاہور کی تھی لیڈی انکر بتا رہی تھی کہ لڑکی کا نام نائلہ ہے اور وہ کالج سے پیدل گھر جا رہی تھی کہ اچانک اسے نامعلوم افراد نے اغوا کر لیا اور ابھی تک اس کے بارے میں کچھ معلوم نہیں ہو سکا پولیس اس لڑکی کی تلاش میں سرگردان تھی اس لڑکی کا تعلق متوسط طبقے سے تھا اور وہ ایفے کی تعلبہ تھی اس کا باپ پھل فروڑ کی ریڑی لگاتا تھا اس کا ایک بھائی معذور تھا یہ علمناک نیوز سنتے ہی مجھے اپنے اندر ٹوٹ ٹوٹ سی محسوس ہو رہی تھی میرا دھیان یک دم اپنی بہن روزینہ کی طرف چلا گیا مجھے ایسے لگتا تھا جیسے نائلہ کے اغوا میں بھی اسماعیل شاہد کا ہاتھ ہو لیکن یہ بھی ممکن تھا کہ اس لڑکی کو کسی اور نے اغوا کیا ہو لڑکیوں کی سمگلنگ کرنے والا ایک گروہ تو نہیں تھا اس ملک میں نہ جانے کتنے گروہ ایسا بیانک دھندا کر رہے تھے دوسرا آج کل دشمنی کی وجہ سے بھی ایک فریق دوسرے فریق کی بہن بیٹی کو اغوا کر لیتا ہے بہرحال اس نیوز کو سننے کے بعد مجھ پر قبیدگی تاری ہو گئی تھی سامین کرام آپ سن رہے ہیں ایک دلچسپ اردو کہانی جس کا نام ہے روسیا یہ اس سلسلے کی قسط نمبر پچیس ہے مجھے امید ہے آپ کو میری یہ کاوش پسند آ رہی ہوگی آپ نے اگر ابھی تک میرا چینل کہانی گھر سبسکرائب نہیں کیا تو ابھی میرے چینل کو سبسکرائب کر کے بیل نوٹیفکیشن آن کر لیجئے تاکہ آنے والی ہر نئی کہانی کی اطلاع بروقت آپ تک پہنچ سکے اس کوٹھی میں مجھے آئے چھٹا روز تھا زندگی روٹین سے گزر رہی تھی لیکن میرے اندر بے چینی بے قراری اور حل چل بدستور موجود تھی اس روز میں ٹی وی دیکھتے ہوئے وقت گزاری کر رہا تھا کہ حیدر علماء صاحب اور بابر عرف جوکر آ گئے جوکر تو آگے بڑھ کر مجھ سے ایسے ملا جیسے ہم کافی سالوں کے بعد مل رہے ہوں کیا میری ہڈیاں پسلیاں توڑنے کا ارادہ ہے میں نے کہا تو وہ ہستے ہوئے مجھ سے الگ ہو گیا پھر ہم صوفوں پر بیٹھ گئے کافی بیزار دکھائی دے رہے ہو حیدر علماء صاحب مسکراتے ہوئے بولے پریشان نہ ہو میں آ گیا ہوں جوکر نے کہا تمہیں ایک لمحے کے لئے بھی بور نہیں ہونے دوں گا اسی لئے تو میں نے تمہیں جوکر کا خطاب دیا تھا میں نے بھی مسکراتے ہوئے کہا تو وہ ہستیا این اسی لمحے انکل اجمل ہم سب کے لئے چائے لے آئے اور ہم چائے پینے کے ساتھ ساتھ باتیں بھی کرنے لگے حیدر صاحب میں حیدر صاحب سے مخاطب ہی ہوا تھا کہ جوکر نے مجھے درمیان میں ٹوک دیا یار تم میرے انکل کو ان کے نام سے کیوں پکارتے ہو تم بھی انہیں انکل کہو نا تمہاری اور میری عمر میں زیادہ سے زیادہ چند ہفتوں کا ہی تو فرق ہے انکل میں نے زیر لب دہر آیا ہاں علی حیدر علماء صاحب گہری سانس لے کر بولے تم مجھے انکل کہہ سکتے ہو مجھے اچھا لگے گا ٹھیک ہے حیدر صاحب میرا مطلب ہے انکل حیدر میں نے گھڑ بڑھاتے ہوئے کہا تو وہ دونوں ہس پڑے میں بھی خسیانی ہسی ہس دیا پہلی بار جب حیدر صاحب کو انکل پکارا تھا اس لئے عجیب سا لگ رہا تھا کوئی بات نہیں جب بار بار انکل کہو گے تو زبان پر چڑھ ہی جائے گا نہیں انہوں نے نفی میں گردن ہلاتے ہوئے کہا میرے مخبروں نے یہی بتایا ہے کہ وہ اپنی کوٹھی پر نہیں ہے شاید وہ کہیں گیا ہوا ہے لیکن میرے آدمی اس کا خوج لگا رہے ہیں جیسے ہی اس کے بارے میں کچھ پتا چلتا ہے تو پھر کوئی لائے عمل بنائیں گے میں نے گہری سانس لی اور پھر گویا ہوا اس کے نمبر سے اس کی لوکیشن ٹریس نہیں ہوئی نہیں انہوں نے نفی میں سر ہلایا یہ کام بہت مشکل ہے کیونکہ کسی بھی سیلولر کمپنی کو کسی کی لوکیشن بتانے کی اجازت نہیں ہوتی البتہ اگر کوئی ایمرجنسی کیس ہو جس کا تعلق سرکار سے ہو تو پھر کوئی مسئلہ نہیں ہوتا میرا دوست کوشش کر رہا ہے جیسے ہی لوکیشن کا پتا چلا تو میں تمہیں فوری طور پر بتا دوں گا میں نے چند لمحے سوچنے کے بعد کہا ویسے وہ کہاں جا سکتا ہے مجھے خود بھی اندازہ نہیں ہے ہیدر الماس بولے میرا مخبر بھی اس کے بارے میں معلوم کرنے میں ناکام رہا ہے شاید اسماعیل شاہد کو تمہارا خوف ہے کہ کہیں تم اس تک نہ پہن جاؤ اس لئے وہ خفیہ طور پر کہیں روپوش ہو گیا ہے یہ بات کہہ کر ان کے چہرے پر ہلکی سی مسکراہت اُبھر آئی تھی تاہم میں نے پر آزم لہجے میں کہا ہیدر صاحب اسماعیل شاہد دنیا کے کسی بھی کونے میں چھپ جائے میں اسے تلاش کر کے ہی دم دوں گا میں بھی تمہارا ساتھ دوں گا جوکر نے میرے کندے پر ہاتھ مارتے ہوئے کہا تو میں نے اس بات میں گردن ہلا دی پھر ہم چائے پینے لگے اس دوران ہمارے درمیان گہری خاموشی تاری رہی چائے کا آخری گھونٹ ہلک میں اتارنے کے بعد میں نے ہیدر علماء صاحب سے پوچھا ہیدر صاحب میری زمانت کا کیا ہوا اوہ ہاں تمہیں یہ تو بتانا ہی بھول گیا تمہاری زمانت قبل از گرفتاری ہو گئی ہے ایک ہفتے کے لیے اس کے بعد تمہیں عدالت میں پیش ہونا ہوگا اور اپنی بے گناہی ثابت کرنی ہوگی انہوں نے خوشخبری سنائی تو میں نے اس بات میں گردن ہلا دی انہوں نے اپنی بات جاری رکھی مجھے امید ہے کہ اس ایک ہفتے میں ہم اسماعیل شاہد کو تلاش کرنے میں کامیاب ہو جائیں گے اور تمہاری بے گناہی بھی ثابت ہو جائے گی دوسری بات ابھی تمہارا باہر نکلنا خطرے سے خالی نہیں اسماعیل شاہد کے کارندے تمہیں تلاش کر رہی ہیں اس لیے محتاط رہو میں پھر تنبی کر رہا ہوں کہ جلد بازی میں اٹھایا جانے والا قدم اپنے گلے پڑ جاتا ہے آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں انکل لیکن جیسے جیسے وقت گزرتا جا رہا ہے میرے خون کی کھولاہٹ بڑھتی جا رہی ہے اب یہی دیکھیں اسماعیل شاہد نے میڈیا کے سامنے کیسے جھوٹ بولا ہے کہ اس کی بیٹی ابھی تک میرے قبضے میں ہے اور میں نے دس کروڑ تاوان کا مطالبہ کیا ہے اسے جھوٹ بولتے ہوئے ذرا بھی شرم نہیں آئی میرا دل کرتا ہے ایسے جھوٹے لوگوں کی زبانیں کاٹتوں مجھے اسماعیل شاہد پر بے تہاشا غصہ آ رہا تھا اس لیے میں نے جذبات اور کفے افسوس ملتے ہوئے کہا ایسے لوگوں کی شرم اور ضمیر مردہ ہو چکا ہوتا ہے حیدر علماز صاحب بولے جذبات کو کنٹرول میں رکھو انکر ٹھیک کہہ رہے ہیں جو کر بولا تمہیں جذبات کے بجائے ہوش سے کام لینا ہوگا تب ہی تم اپنے مقصد میں کامیاب ہو سکتے ہو دیکھو علی اسماعیل شاہد کے بارے میں جیسے ہی کچھ پتا چلتا ہے تو پھر کوئی قدم اٹھائیں گے حیدر علماز صاحب نے کہا تو میں نے اس بات میں گردن ہلا دی ظاہر ہے میں بے بس لاچار اور مجبور تھا اس لئے ان کی بات ماننے میں ہی آفیت تھی مزید دو روز گزر گئے تھے لیکن اسماعیل شاہد کا کچھ پتا نہیں چل رہا تھا اور نہ اس کی لوکیشن ٹریس ہونے کے بارے میں حیدر علماز صاحب نے بتایا تھا ادھر جو کر نے جگت بازیوں سے میری بوریت ختم کرنے میں مرکزی کردار ادا کیا تھا وہ موقع با موقع ایسی جگت بازی کرتا تھا کہ میں غم و غصے میں کھولتے ہوئے بھی بے اختیار ہسنے پر مجبور ہو جاتا وہ واقعی زندہ دل نوجوان تھا میں نے ایک رات پھر اس سے لیپ ٹاپ لے کر ڈیپ ویب سائٹس تک رسائی حاصل کرنے کی کوشش کی تھی لیکن مجھے کامیابی نہیں ہوئی تھی ڈیپ ویب سائٹس کے بارے میں میں نے ایک نیوز پیپر میں نیوز پڑھی تھی نیوز کے مطابق یہ ملمہ زدہ کاروبار دنیا بھن میں پھیلا ہوا تھا اور مزید پھیلتا جا رہا تھا ان ممالک میں پاکستان بھی شامل تھا یہاں چائلڈ پورنگرافی بہت زیادہ تھی آئے روز کم سن معصوم بچیاں اور بچے انسان نمہ درندوں کے ہاتھوں زیادتیوں کا شکار ہو رہے تھے یہ انسان نمہ درندے کم سن بچوں اور بچیوں سے نہ صرف زیادتیاں کرتے تھے بلکہ اس در سے انہیں موت کے گھاٹ بھی اتار دیتے تھے کہ ان کی حیوانیت کے پردے چاک نہ ہو جائیں ایسے کئی واقعات تو میڈیا کے ذریعے منظر عام پر آ چکے تھے اور کئی واقعات ایسے تھے جن میں والدین اپنی عزت اور ناموس کی خاطر خاموش رہتے تھے اور ان درندوں کے خلاف آواز بلند نہیں کرتے تھے جوکر اور میں ایک ہی بیڈ روم میں تھے کافی دیر تک سرچنگ کے بعد تھکھار کر میں نے لیپ ٹاپ بند کر کے سائیڈ پر رکھا اور بیڈ پر لیٹ کر سونے کی کوشش کرنے لگا میرا ذہن بھٹک کر ایک بار پھر اسماعیل شاہد کی طرف چلا گیا وہ بھی انسان نمائک درندہ ہی تو تھا جس سے اپنے ہی ملک کی لڑکیاں محفوظ نہیں تھی میں نیوز پیپر کا بھی روزانہ مطالعہ کرتا تھا اس روز نیوز پیپر کا مطالعہ کرتے ہوئے میری نظروں کے سامنے ایک اشتہار گزرا وہ اشتہار اسماعیل شاہد کی سرکس کے بارے میں تھا نیوز پیپر میں شائع ہونے والے اشتہار کے مطابق ان دنوں ایشین سرکس ساہی وال میں لگی ہوئی تھی اسماعیل شاہد سرکس میں کم کم ہی جاتا تھا اس لیے ہو سکتا تھا کہ وہ ساہی وال میں موجود نہ ہو اور یہ ممکن بھی تھا کہ وہ وہاں موجود ہو میرے دماغ میں جھکڑ سے چل رہے تھے اور میں کسی واضح پوزیشن میں نہیں آ رہا تھا میرے ذہن میں ایک قیال یہ بھی آیا کہ اپنے دل کی تسلی کی خاطر سرکس میں اس کی موجودگی کنفارن کرنوں لیکن کس سے کنفارن کروں اسماعیل شاہد کی منیجر قاسم منیر کو تو میں کال نہیں کر سکتا تھا اس لیے تھوڑی دیر سوچ بچار کے بعد میرے دماغ کے پردے پر کرامت نام اُبھرا تو میں نے اسے کال کرنے کا فیصلہ کر لیا کرامت کا سیل نمبر میری سم میں سیو تھا اس لیے صبح ہوتے ہی میں نے سب سے پہلا کام یہی کیا کہ میں نے اپنی سیل فون میں ڈالی اور اسے آن کر کے کرامت کو فون کرنے لگا جوکر ابھی تک سو رہا تھا جبکہ انکل اجمل ناشتے کا سامان لینے بازار گئے ہوئے تھے چند سیکنڈ کے بعد ہی کال رسیب کر لی گئی ہیلو کرامت کی آواز میری سماعت سے ٹکرائی تو میں نے اتمنان کا سانس لیا کرامت میں بول رہا ہوں علی حسن میں نے دبے لہجے میں کہا مجھے پہچانا علی حسن اس بار کرامت کی حیرت میں ڈوبی آواز سنائی دی ہاں میں تمہیں پہچان گیا ہوں کہاں ہوں کیسے ہوں میں ٹھیک ہوں میں نے کہا یہ بتاؤ تم اس وقت کہاں موجود ہو کرامت نے کہا میں ساہی وال موجود ہوں ان دنوں سرکس اس شہر میں لگی ہوئی ہے جانتا ہوں کیا تم اکیلے موجود ہو یا تمہارے آس پاس کوئی موجود ہے میں نے تصدیق چاہی میں اپنے خیمے میں اکیلا ہوں کرامت نے کہا میں نے اخبار میں تمہارے بارے میں خبر پڑھی تھی کیا وہ خبر سچ ہے مجھے تو یقین ہی نہیں آ رہا تھا نہیں وہ جھوٹ ہے میں نے کہا پھر کسی دن تم سے ملاقات ہوئی تو ساری تفصیل بتاؤں گا فیلحال یہ بتاؤ کہ کیا اسماعیل شاہد ساہی وال میں موجود ہے فیلوقت تو موجود نہیں ہے کرامت نے کہا البتہ وہ دو روز پہلے آئے تھے اوہ کیا تمہیں معلوم ہے کہ وہ اب کہاں ہوگا میں نے پوچھا نہیں مجھے نہیں معلوم کرامت نے جواب دیا البتہ روشی کو معلوم ہوگا کیونکہ وہ باس کے بہت قریب ہے کرامت نے یہ بات معینی خیز انداز میں کہی تھی روشی کا نام سنتے ہی میرے دماغ کے پردے پر اس کا حسین چہرہ اُبھر آیا وہ کانچ کی گڑیا جیسی نازک اندام لڑکی مجھ سے گھنٹوں باتیں کیا کرتی تھی لیکن مجھے یہ آج معلوم ہوا تھا کہ وہ اسماعیل شاہد کے بہت قریب ہے کیا تم اس سے اسماعیل شاہد کے بارے میں پوچھ سکتے ہو میرے دماغ میں یک لکھ یہ بات آئی تو میں نے پوچھ لیا جواباً کرامت نے گڑ بڑھاتے ہوئے کہا سوری یار علی میں ایسا نہیں کر سکتا روشی جیسی دکھائی دیتی ہے وہ ویسی ہے نہیں وہ بہت گھنی اور تیز ترار لڑکی ہے اچھا ٹھیک ہے تم اسے کوئی بات نہ کرنا میں نے فیصلہ کن لہجے میں کہا میں کچھ کرتا ہوں اتنا کہہ کر میں نے رابطہ منقطع کیا اور سیل فون سے سم نکال کر جیب میں رکھ لی کرامت سے بات کرنے کے دوران ہی میں نے اپنے فیصلے سے حیدر الماز صاحب کو آگاہ کر دیا تو وہ کسی صورت مجھے اس پر عمل کرنے کی اجازت نہیں دیں گے میں جو قدم اٹھانا چاہ رہا تھا اس میں سو فیصد خطرہ تھا لیکن میں نے یہ خطرہ مول لینے کا فیصلہ کر لیا تھا جو کر کمرے میں پڑا سو رہا تھا اور انکل اجمل ناشتے کا سامان لینے گئے ہوئے تھے اس لیے کوٹھی سے باہر نکلنے کا میرے پاس یہ بہترین موقع تھا اور میں یہ موقع کسی صورت گمانا نہیں چاہتا تھا نہ جانے ہیدر الماز صاحب کو اسماعیل شاہد کو ٹریس کرتے ہوئے کتنے دن لگ جائیں اور میں دیر نہیں چاہتا تھا چنانچہ میں نے حفظ ماہ تقدم کے طور پر کمرے میں جا کر دیکھا تو جو کر بدستور سو رہا تھا اور اس کے خراتے کمرے میں گونج رہے تھے اچھی طرح اتمنان کر لینے کے بعد میں نے لیدر کا اپر پہنا اور اس کی ٹوپی سر پر ایڈجسٹ کر کے کوٹی سے باہر نکل آیا لیدر کی اپر کافی گرم تھی اس لیے مجھے سردی کا احساس نہیں ہو رہا تھا میرے پاس حیدر الماز صاحب کے دیئے پیسے موجود تھے اس لیے مجھے پیسوں کی فکر نہیں تھی گیٹ کا زیلی دروازہ بند کرنے کے بعد میں نے محتاط نظروں سے گردو پیش کا جائزہ لیا صبح کا وقت تھا اس لیے مجھے سکول جاتے چند بچے دکھائی دئیے میں تیز تیز قدموں سے چلتا ہوا سڑک کی طرف بڑھ گیا ابھی میں نے تھوڑا فاصلہ ہی عبور کیا تھا کہ اچانک مجھے سامنے سے انکل اجمل آتے ہوئے دکھائی دئیے ابھی میں نے تھوڑا فاصلہ ہی عبور کیا تھا کہ اچانک مجھے سامنے سے انکل اجمل آتے دکھائی دئیے ان کے ہاتھ میں چند شوپر تھے اور وہ اپنی ہی دھن میں چلتے ہوئے آ رہے تھے میں جلدی سے گلی کے کنارے پر موجود ایک درخت کی اوٹ میں ہو گیا درخت کا تنہ قدر چھوٹا تھا اس لئے میرے خیال کے مطابق میں آسانی سے انکل اجمل کو دکھائی نہیں دے سکتا تھا کچھ دیر کے بعد انکل اجمل ہلکی آواز میں اللہ کی حمد و سنہ کا ورد کرتے ہوئے درخت کے سامنے سے گزرتے ہوئے چلے گئے تو میں درخت کی اوٹ سے نکل کر ان کی طرف دیکھنے لگا میں انہیں اس وقت تک دیکھتا رہا جب تک وہ کوٹی میں داخل ہو گئے تھے پھر میں تیز تیز قدموں سے چلتا ہوا سڑک کی طرف بڑھ گیا وہاں سے بس ٹرمینل بیس پچیس منٹ کی مسافت پر تھا وہاں مختلف کمپنیوں کی بسیں مختلف شہروں کے لئے چلتی تھی بیس منٹ تک میں آٹو رکشے میں بیٹھ کر بس ٹرمینل پہنچ گیا ویہاری چوک پر لاہور جانے والے بس کھڑی تھی لوگ بھی وہاں موجود تھے بس آدھی سے زیادہ بھر چکی تھی میں نے ساہی وال کے لئے ٹکٹ لیا اور بس میں سوار ہو کر کھڑکی سے باہر دیکھنے لگا اچانک مجھے مرینہ کا خیال آیا تو میں نے جیب سے سیل فون اور سم نکال لی سم کو فون میں ایڈجسٹ کرنے کے بعد میں نے مرینہ کو کال کی چند سیکنڈ کے بعد اس نے کال رسیب کر لی سلام دعا کے بعد میں نے اسے امی کی کنڈیشن کے بارے میں پوچھا تو اس نے جواباں کہا امی ٹھیک ہیں لیکن وہ کافی خاموش ہیں کسی سے کوئی بات ہی نہیں کر رہی مجھے اپنا دل کٹتا ہوا محسوس ہوا تاہم میں نے کہا اللہ نے چاہا تو وہ جلد ٹھیک ہو جائیں گے تم ان کا خیال رکھنا میں ان کا خیال رکھ رہی ہوں مرینہ نے بتایا مامو اور ان کی فیملی بھی یہی ہے میں نے کہا اچھا سنو میں ساہی وال جا رہا ہوں خدا نخواستہ اگر کوئی مسئلہ ہو جائے تو حیدر علماء صاحب کو فون کر لینا آپ ساہی وال کیوں جا رہے ہیں مرینہ کی چونکتی ہوئی آواز سنائی دی اسماعیل شاہد کو دبوچ نے میں نے دانتوں کو کچھ کچھاتے ہوئے مدھم لہجے میں کہا میرے ساتھ والی سیٹ ابھی خالی تھی وہ کیوں مرینہ حیران ہوئی انہوں نے کیا کیا ہے میں نے مرینہ کو چودری اسماعیل شاہد کی اصلیت کے بارے میں کچھ نہیں بتایا تھا اسی لیے اسے جواب دیتے ہوئے کہا وہی تو روزینہ کے اصل اغواہ کا ذمہ دار ہے وہی چودری ساجد ہے کیا مرینہ نے حیرت سے کیا کو لمبا کھینچا کیا آپ کو واقعی یقین ہے ہاں اوہ پھر اسی لمحے ایک آدمی میرے ساتھ والی سیٹ پر آ کر بیٹھ گیا تو میں نے بات کو سمیٹھتے ہوئے کہا اچھا میں فون رکھ رہا ہوں اپنا اور امی کا خیال رکھنا اللہ حافظ اتنا کہنے کے بعد میں نے رابطہ منقطع کر کے سیل فون آف کر کے واپس جیب میں رکھا اور باہر دیکھنے لگا ابھی بس میں چند سیٹیں خالی پڑی تھی اس لئے شاید بس کی روانگی میں تاخیر تھی لیکن میری بیچینی کم ہونے کے بجائے بڑھتی جا رہی تھی اسی لمحے بس ہوسٹس وہاں سے گزری تو میں نے پوچھ لیا میس بس کی روانگی میں کتنی دیر ہے سر دس منٹ کے بعد بس روانہ ہو جائے گی بس ہوسٹس نے انتہائی شائستہ لہجے میں کہا تو میں نے اسبات میں گردن ہلا دی بس ہوسٹس قدر خوبصورت اور دراست کت تھی پھر واقعی دس منٹ کے بعد بس لاہور کے لئے روانہ ہو گئی موٹروے سے ہوتے ہوئے بس نے ڈھائی گھنٹے میں مجھے ساہی وال پہنچا دیا ساہی وال کا پرانا نام منٹ گومری تھا یہاں ساہی قوم کی اکثریت کی وجہ سے نام ساہی وال ہوا انگریزوں کے زمانے سے پہلے بھی اس کا نام ساہی وال ہی تھا انگریزوں نے تبدیل کر کے منٹ گومری رکھا تھا جسے بعد میں پھر ساہی وال کر دیا گیا تھا ساہی وال کی گائیں دنیا بھر میں مشہور ہے یہ ایک پور امن شہر ہے ساہی وال چونکہ دریا کے کنارے پر آباد ہے اس لئے سیلابی ریلوں سے اکثر یہاں بہت سے نقصانات ہوتے رہتے ہیں لیکن انہی سیلابی ریلوں کے باعث دریا اپنی زرخیز مٹی یہاں کی زمینوں پر بکھیرتا رہتا ہے اس وجہ سے یہاں کی زمینیں بہت زرخیز ہیں قدرتی آفات کا مقابلہ کرنے کے سبب یہاں کے لوگ بہت محنت کش اور جفا کش ہیں گندم، گنہ، کپاس اور چاول یہاں کی اہم فصلے ہیں یہ علاقہ خجور کے باغات کی وجہ سے بھی بہت مشہور ہے اس کے اردگرد بہت امدہ خجوروں کے باغات موجود ہیں بس سے اترنے کے بعد میں ایک آٹو رکشے میں سوار ہو گیا ڈرائیور قدر بھاری جسامت کا مالک تھا اس کی موچیں گھنی اور بڑی بڑی تھی ناکھ پر چھوٹا سا مسہ تھا اس نے پوچھا کہ کہاں جانا ہے تو میں نے اسے یہی کہا کہ جہاں ایشین سرکس لگی ہوئی ہے مجھے وہاں پہنچا دو ڈرائیور نے اس بات میں گردن ہی لاتے ہوئے آٹو رکشہ آگے بڑھا دیا تھا اس نے مجھ سے کرایا بھی تیہ نہیں کیا تھا میں نے بھی اس سے کرایا کے بارے میں بات کرنا مناسب نہ سمجھا شاید ڈرائیور نے میرے ہلیہ اور بات کرنے کے انداز سے اندازہ لگا لیا تھا کہ میں اس شہر کا باسی نہیں ہوں اسی لیے اس نے مجھے لوٹنے کا پروگرام بنا لیا تھا میں نے صرف یہ نوٹ کیا تھا کہ اس نے راستے میں کسی کو فون کر کے کوئی بات کی تھی آٹو رکشہ کا شور ہی اتنا زیادہ تھا کہ مجھے اس کی بات سمجھ نہیں آئی تھی میں اس وقت کھٹکا تھا جب مختلف اور اجار راستوں سے ہوتے ہوئے اس نے نسبتا سنسان جگہ پر پہنچ کر آٹو رکشہ روک دیا تھا میں نے باہر جھانک کر دیکھا تو ہم کسی بے آباد بستی کے کنارے موجود تھے کیونکہ کافی دور مجھے چھوٹے بڑے مکان دکھائی دیئے تھے سڑک ناہموار تھی اور اس کے ایک کنارے پر درختوں کا سلسلہ پھیلا ہوا تھا جو کافی دور جاتا ہوا دکھائی دے رہا تھا آگے شاید کھیت تھے میرے دماغ میں انجانے سے وسوسے سر اُبھارنے لگے تو میں نے اسے پوچھا بھائی یہ تم مجھے کہاں لے آئے ہو اور رکشہ کیوں روک دیا ہے ابھی میری بات پوری ہی ہوئی تھی کہ این اسی لمحے مجھے درختوں کے عقب سے ایک نوجوان دکھائی دیا جو تیز تیز قدموں سے چلتا ہوا اسی طرف آ رہا تھا جدر ہم موجود تھے وہ شلوار کمیز میں ملبوس تھا اور اس نے کندوں پر محرون رنگ کی چادر ڈالی ہوئی تھی جبکہ اس کے پیروں میں پشاوری جوتی تھی اسے دیکھتے ہی میرے کانوں میں خطرے کی گھنٹیاں بجنے لگی اور میری چھٹی حص بیدار ہو گئی میں رکشے سے باہر نکل آیا میرے دیکھا دیکھی ڈرائیور بھی باہر نکل آیا میں نے اس کی طرف دیکھا تو اس کے چہرے پر چالاکی مکاری اور ایاری کے تاثرات پھیلے ہوئے تھے وہ نوجوان بھی ہمارے قریب پہنچ گیا میں نے دیکھا کہ اس کے ایک ہاتھ میں لمبے پھل والا چاکو دبا ہوا تھا ایک لمحے کے ہزاروں حصے میں ساری بات میرے ذہن میں آ گئی ڈرائیور نے مجھے لوٹنے کے لیے فون کر کے اپنے ساتھی کو بلایا تھا لڑکے تمہارے پاس جو کچھ موجود ہے وہ نکال کر میرے حوالے کر دو چاکو پکڑے آدمی نے تہکم آمیز لہجے میں مجھ سے مقاطب ہو کر کہا تو میں نے اس کی طرف دیکھا اس کی آنکھوں سے وحشت تپک رہی تھی میرے دماغ میں لاوہ سا پکنے لگا میں تو پہلے ہی اپنی بہن کی وجہ سے پریشان تھا اوپر سے اس کی بات سن کر تو جیسے میرا دماغ ہی گھوم گیا وہ دونوں میرے دائیں بائیں کھڑے ہو گئے ان دونوں نے مجھے ایسے گھیرا ہوا تھا جیسے جنگل میں کئی شیر مل کر اپنے شکار کو گھیر لیتے ہیں میں بھی تو ان کے لیے شکار ہی تھا اور وہ مجھے شکار کر کے ہی دم لینا چاہتے تھے میں نے گردن موڑ کر ڈرائیور کی طرف دیکھتے ہوئے درشت لہجے میں پوچھا کیا تم رکشہ چلانے کی آڑ میں لوگوں کو لوٹتے ہو ہاں اس نے بڑی دھٹائی سے کہا کیا کریں جتنا کماتے ہیں پوری نہیں پڑتی اب گھر کے اخراجات پورے کرنے کے لیے ہمیں سائیڈ بزنس تو کرنا پڑتا ہے ویسے دیکھا جائے تو سائیڈ بزنس میں اچھی خاصی کمائی ہے لانت ہے ایسی کمائی پر میں نے دانت پیستے ہوئے برجستہ کہا تم لانت بھیج سکتے ہو کیونکہ تم شکل و صورت اور لباس سے اچھے گھرانے کے دکھائی دیتے ہو ڈرائیور نے میرا جائزہ لیتے ہوئے کہا اب تم دیر مت کرو مشتاق نے جو کچھ کہا ہے اس کی بات پر عمل کرو یہ بہت خطرناک انسان ہے اس نے دو قتل بھی کیے ہیں اس کا اشارہ چاکو بردار کی طرف تھا اور وہ اس کی خصوصیات بتا کر مجھے ڈرانا اور خوف میں مبتلا کرنا چاہتا تھا تا کہ میں اس کے ڈر سے اپنا سیل فون اور پیسے نکال کر اس کے حوالے کر دوں یہ بات تو تم دونوں اپنے بھیجوں میں بٹھا لو کہ میں تمہیں کچھ نہیں دینے والا مجھ سے کوئی توقع نہ رکھنا دونوں نے حیرت بھری نظروں سے پہلے ایک دوسرے کی طرف دیکھا پھر میری طرف متوجہ ہو گئے اچانک چاہکو بردار نے میرے سامنے آ کر چاہکو کی نوک میرے سینے سے لگا دی اور دباؤ بڑھایا تو اس کی نوک مجھے اپنے جسم میں چوبتی ہوئی محسوس ہوئی میں نے ضابط کرتے ہوئے یہ چوبن برداشت کی اور غسیلی نظروں سے چاہکو بردار کو دیکھنے لگا اس نے آنکھوں ہی آنکھوں میں مجھ سے پوچھا کہ کیا میں اس کی بات ماننے کے لئے راضی ہوں یا نہیں میں نے نفی میں سر ہلا دیا تو اس کی آنکھوں اور چہرے پر تنزیہ تاثرات اُبھرائے اس نے ٹھہرے ہوئے انداز میں ڈرائیور سے کہا یار سکندر یہ تو کافی جیدار لگ رہا ہے ہماری بات آسانی سے سمجھنے اور ماننے والا نہیں تمہارا اندازہ بالکل درست ہے میں نے تنزیہ لہجے میں کہا ڈرائیور ایک بار پھر تائرانہ انداز میں میرا جائزہ لیتے ہوئے بولا دیکھو لڑکے اگر تم چاہتے ہو کہ تمہیں کچھ نہ کہا جائے تو پیسے اور موبائل نکال کر دے دو تمہیں آخری موقع دے رہے ہیں ہم اس کے بعد اپنی حالت کے ذمہ دار تم خود ہوگے چل شاباش سب کچھ نکال کر دے دے کیوں اپنی جان کے دشمن بن رہے ہو پیسہ تو ہاتھ کی محل ہے تمہیں تو کوئی فرق نہیں پڑے گا چل شاباش میں نے اس کی ہدایت نظر انداز کرتے ہوئے ٹھوس لہجے میں جوابا کہا نہیں دوں گا ڈرائیور نے چند لمحے کی خاموشی کے بعد مشتاق سے کہا مشتاق یہ لڑکا تو پیسے اور موبائل نکالنے کی زحمت نہیں کر رہا میں ہی یہ زحمت کر لیتا ہوں تو اس کا خیال رکھ یہ کوئی حرکت نہ کرے ورنہ تیرے ہاتھ سے ضائع ہو جائے گا ہم اس نے مجھے فون خار نظروں سے گھوڑتے ہوئے کہا تو پیسے اور موبائل نکال میں دیکھتا ہوں یہ کیسے حرکت کرتا ہے اتنا کہہ کر اس نے ایک بار پھر چاکو پر دباؤ بڑھا دیا تو نوک میرے جسم میں چوبھی لیکن میں اس بار بھی ضبط کر گیا میں نے ڈرائیور کی طرف دیکھا اس نے بھی مجھے ایک نظر دیکھا پھر اس نے میری پتلون کی جیب کی طرف ہاتھ بڑھایا میں سمجھ گیا تھا کہ وہ میری پتلون کی جیب سے والٹ نکالنا چاہتا تھا لیکن میں اسے اس کے مقصد میں کامیاب نہیں ہونے دینا چاہتا تھا اسی لئے میں نے چاکو کی پرواہ نہ کرتے ہوئے مشتاق کی ناک پر بھرپور مکہ جڑ دیا شاید اسے میرے وار کی توقع نہیں تھی وہ بلبلاتا اور سسکاری مار کر دو قدم پیچھے ہٹ گیا اس کی سسکاری سن کر ڈرائیور اس کی طرف متوجہ ہوا اسے کابو کرنے کا مجھے موقع مل گیا چنانچہ میں تیزی سے دو قدم پیچھے ہٹ کر اس کی ناک پر بھی مکہ جڑ دیا نتیجہ تن وہ بھی بلبلاتا اور سسکاری مارتا ہوا پیچھے ہٹ گیا تھا دونوں کے ناک سے خون نکل کر ان کی موچوں میں جذب ہو رہا تھا تیری مشتاق نے مجھے گندی گالی دی اور بائیں بازو کی آستین سے خون ساف کرنے کے بعد چاکو کا رخ میری طرف کر کے جارہانہ انداز میں میری طرف بڑھا میں اس کے متوقع رد عمل کیلئے بلکل تیار تھا اس میں میرے قریب پہنچتے ہی میرے بازو پر چاکو کا وار کرنے کی کوشش کی لیکن میں نے تیزی سے گھوم کر لات اس کے پیٹ میں مار دی ساتھ ہی میں نے اس کے چاکو والے ہاتھ پر کراٹے کا مخصوص وار کیا تو چاکو اس کے ساتھ سے نکل کر زمین پر گر گیا وہ سنبلا ہی تھا کہ میں نے ایک بار پھر اس کی ناک پر مکہ جڑ دیا وہ چیخا اور لڑ کھڑا کر ڈرائیور سے ٹکرا گیا دوسرے ہی لمحے میں نے فضاء میں جمپ کیا اور میری دونوں ٹانگیں اس کے سینے پر پڑی تو وہ دونوں ایک دوسرے سے علجتے ہوئے کچھی سڑک پر گر گئے جبکہ میں بھی سڑک پر پہلو کے بل گر گیا تھا لیکن میں پھرتی کے ساتھ اٹھ کر کھڑا ہو گیا وہ دونوں بھی مغلزات کی بارش کرتے ہوئے اٹھے اور ادھر ادھر دیکھنے لگے جیسے انہیں کسی چیز کی تلاش ہو جب انہیں ان کی مطلوبہ چیز نہ ملی تو وہ دونوں اکٹھے مل کر ہی مجھ پر حملہ آور ہوئے وہ بلکل فلمی سین تھا اگر کوئی دیکھ لیتا تو یہی سمجھتا کہ شاید کسی فلم کی شوٹنگ ہو رہی ہے وہ دونوں عام سے رازن تھے جبکہ میں جڑو کراٹے کا ماہر تھا میں بھلا کیسے ان دونوں کے ہتھے چڑھ سکتا تھا چنانچہ میرے بجلی کسی تیزی سے الٹی کلابازی کھانے سے ان کا دعو ناکام ہو گیا پھر جب وہ سنبھلے تو میں نے ڈرائیور کے پیٹ میں لات مار دی جبکہ مشتاق کے جبڑے پر مکہ جڑ دیا دونوں سسکاریاں مار کر رہ گئے پھر میں نے ان دونوں پر مکوں کی برسات کر دی میں انہیں ایک لمحہ بھی سنبھلنے کا موقع نہیں دے رہا تھا میرے مکوں نے ان دونوں کو بے حال کر دیا تھا ان دونوں میں شاید اب مجھ سے مقابلہ کرنے کی سکت نہیں تھی انہوں نے مجھے حلقہ لیا تھا لیکن میں ان کی سوچ کے برقس ثابت ہوا تھا انہوں نے سوچا ہوگا کہ وہ مجھے آسانی سے چاکو سے ڈرا دھمکا کر لوٹ لیں گے اور میں ان کا کچھ بھی نہیں بگاڑ سکوں گا میں نے سڑک پر پڑے چاکو کو بوٹ کی ٹو سے ٹھوکر ماری تو وہ اڑتا ہوا جھاڑیوں میں جا گرا فائٹنگ کے دوران میں نے اپر کی ٹوپی اتار دی تھی تاکہ فائٹنگ کرنے میں کسی قسم کی دکت نہ ہو ہماری فائٹنگ جاری تھی کہ اسی لمحے کچھ لوگ وہاں پہنچ گئے ان کے وہاں آنے کی وجہ سے ہماری فائٹنگ میں تاتل پیدا ہو گیا تھا ان کی تعداد لگ بھگ بیس کے قریب تھی ان میں بوڑھے جوان اور بچے شامل تھے میں نے دیکھا ان لوگوں کے وہاں آنے کی وجہ سے ڈرائیور اور مشتاق دونوں نہ صرف گھبرا گئے تھے بلکہ انہوں نے وہاں سے فرار ہونے کی کوشش کی تو لوگوں نے گھیرہ ڈال کر انہیں پکڑ لیا ایک بزرگ نے دوسرے بزرگ سے مخاطب ہو کر کہا بابا حق نواز یہی ہیں وہ دونوں بدبخت رازن انہوں نے مجھے لوٹا تھا بس پھر کیا تھا سب لوگ ڈرائیور اور مشتاق کو مارنا شروع ہو گئے جس کا جیسا بس چل رہا تھا وہ اپنا غصہ ان دونوں پر نکال رہا تھا یہاں تک کہ سب نے مار مار کر ان دونوں کا بھرکس نکال دیا تھا ان پر نزا کا عالم تاری ہو گیا تھا اس دوران میں خاموشی سے تماشا دیکھتا رہا تھا جب وہ دونوں اچھی خاصی مار کھانے کے بعد نڈھال ہو گئے تو ایک بارش بزرگ نے اونچی آواز میں کہا اب بس کر دو کہیں یہ دونوں مر ہی نہ جائیں اچھا ہے اگر یہ مر جائیں کم از کم ہماری ان بدبختوں سے جان تو چھوٹ جائے گی ایک بزرگ نے غصے سے کہا شاید وہ بھی ان دونوں رہزنوں کا ستایا ہوا تھا دین محمد ہم کیوں ان کے خون سے اپنے ہاتھ رنگیں اس لئے ان دونوں کو چودری خدا بخش کے ڈیرے پر لے جاؤ اور پولیس کو بلالو حق نواز نامی بزرگ نے کہا تو دین محمد نے اسبات میں گردن ہلا دی پھر چند نوجوان مل کر ان دونوں کو گھسیٹے ہوئے لے جانے لگے دونوں مافیاں مانگ رہے تھے آئندہ رازنی نہ کرنے کا وعدہ کر رہے تھے قسمیں کھا رہے تھے لیکن ان کے وعدوں قسموں کا کسی پر کوئی اثر نہیں پڑ رہا تھا کوئی انہیں ماف نہیں کر رہا تھا جب وہ دونوں رازنوں کو گھسیٹے ہوئے دور چلے گئے تو وہاں تین بزرگ رہ گئے تھے جن میں بابا حق نواز بھی شامل تھے وہ باریش انسان تھے ان کی پیشانی پر گہرا محراب تھا جو اس بات کا غماس تھا کہ وہ پرہیزگار اور پانچ وقت کے نمازی تھے پھر وہ تینوں بزرگ میرے پاس آئے بابا حق نواز میرے کندے پر ہاتھ رکھتے متاثر کن لہجے میں بولے بیٹا ان رازنوں کی وجہ سے گاؤں کے سب لوگ پریشان تھے بہت سارے لوگوں کو یہ لوٹ چکے ہیں ان کا طریقہ واردات یہی ہے کہ رکشہ ڈرائیور سواری کو بٹھا کر کسی ویرانے میں لے جاتا ہے اور اپنے ساتھی کو فون کر دیتا ہے دونوں اسے لوٹ کر چلے جاتے ہیں پولس بھی ان کی تلاش میں تھی لیکن یہ کسی کے ہتھے ہی نہیں چڑھ رہے تھے تم نے جس طرح ان دونوں کا مقابلہ کیا ہے اور جو حال کیا ہے وہ ہم نے خود دیکھا ہے اس سے لگتا ہے کہ تم کافی بہادر ہو تمہارا نام کیا ہے اور کہاں کے رہنے والے ہو جی میرا نام علی ہے اور میں ملتان کا رہنے والا ہوں میں نے انکساری سے جواب دیا آپ نے ان رہزنوں کا جو طریقہ واردات بتایا ہے انہوں نے میرے ساتھ بھی ایسا ہی کیا تھا لیکن ان کی بدبختی کہ وہ مجھے لوٹ نہ سکے آج ان کا پکڑا جانا ہی لکھا تھا بابا حق نواز کے دائیں طرف کھڑے بزرگ نے کہا اور یہ اچھا ہو گیا اب پولس ان سے تفتیش کرے گی تو جتنی وارداتیں کر چکے ہیں وہ اگل دیں گے بیٹا کیا ساہی وال میں تمہارے رشتے دار رہتے ہیں بابا حق نواز نے پوچھا نہیں میں کسی سے ملنے آیا تھا میں نے جواب دیا اچھا اب مجھے اجازت دیں میں چلتا ہوں ارے ایسے کیسے جا سکتے ہو بیٹا جب میں جانے لگا تو بابا حق نواز نے مجھے روکتے ہوئے کہا تم نے ان رہزنوں کو پکڑوا کر ہم پر بہت بڑا احسان کیا ہے اب ہمیں خدمت کا تو موقع دونا بیٹا میرے پاس وقت بہت کم تھا اس لئے میں نے معذرت خواہانہ لہجے میں کہا محترم آپ کا بہت شکریہ میں بہت جلدی میں ہوں پہلے ہی ان رہزنوں کی وجہ سے میں لیٹ ہو گیا ہوں بابا حق نواز چند لمحے مجھے دیکھتے رہے پھر بولے اچھا ٹھیک ہے بیٹا تم نے کہاں جانا ہے چونکہ اب تمہارے پاس سواری بھی نہیں ہے اس لئے جہاں جانا ہے اس جگہ کا بتا دو میں رشید کو بلا لیتا ہوں وہ تمہیں چھوڑائے گا